بڑی خبر رازدانی راچی سے سامنے آ رہی ہے سی آر پی آف جوانوں پر ایف آئی آر درز کیا گیا ہے بڑی خبر رازدانی راچی میں سی آر پی آف جوانوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے درز راچی کے سی او منشی رام نے گندہ تھانے میں درز کرائی ہے ایف آئی آر جوانوں پر دھارہ ایک سو چوالیس کے اولنگن کا ہے آرو بیس جنوری کو مکہ منتری سے ایڈی کی پوچھتا اچ کے دوران کا ہے پورا معاملہ سی ام آواز کے پانچ سو میٹر کے دائرے میں لگی تھی دارہ ایک سو چوالیس سی ام ہاؤس کے گیٹ نمبر دو پر پہنچے تھے سی آر پی آف جوانوں سے بھرے ہوئے چار واہن شہر سی او نے کی تھی جوانوں کو روکنے کی کوشش جسٹس ایل پین شاہ دیو چوک پر شہر سی او تھے مجسٹریڈ بڑی خبر رازدانی راچی میں سی آر پی آف جوانوں کے خلاف ایف آئی آر درز ہوا ہے راچی کے سی او منشی رام نے گوندہ تھانا میں درز کرای ہے ایف آئی آر اور اسی خبر پر پوری جانکاری کے ساتھ سہی ہوگی ابھی شیخ بھارتی فون لائن پر بنے ہو ابھی شیخ سی آر پی آف جوانوں پر ایف آئی آر درز ہوئی ہے راچی سی او منشی رام نے ایف آئی آر درز کرایا ہے ماملہ سی ام سے ایڈی کی پوشتاج کے دوران کا ہے پوری جانکاری دے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو سیلف گول کہتے ہیں ہماری بھاشا میں کیا ہے کہ سی ار پی ایف پر جب کیس درج کیا گیا ہے کیس درج کیا گیا ہے اور اس کو بے اوپوفانہ حرکت جھارگن سرکاری نہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے ادھیکاری ہیں جو ان کو پوشتی دیتے ہیں اول درجے کے بے اوپوف ادھیکاری اس لیے کیونکہ آپ سوچئے کہ سی ایر پی ایف کے جوانوں پر اگر یہ دارہ ایک سو چو والی کل لنگن کا کیس درج کرتے ہیں تو وہی پر لگ بھاک پاتھ پوشت دو ہجار کے بیچ میں جے مم کارے کرتا پردرشن کر رہے تھے ہاتھیاروں سے لائے تو کر حالانکہ وہ انشاثن میں پردرشن کر رہے تھے لیکن کیا ہون جو جے مم کارے کرتا پردرشن کر رہے تھے وہ دارہ ایک سو چو والی سوال لنگن نہیں تھا تو کمال کی بات ہے یہ مصلاح ہے اسپت بات نظر آتی ہے شہر تیو کی طرف سے سی ایر پی ایف جوانوں پر ایف آئی آر درج کرنا جی آئیوش یہ ویشیک آپ کا تمام جانکاری کے لیے بہت بہت دینے بعد لیکن ایک بڑی خبر جو ابھی سب کو بخلائی ہوئی ہے سی ایر پی ایف جوانوں کے خلاف راچی کے سریو منشی رام نے گندہ تھانا میں ایف آئی آر درج کر رہا ہے ایف آئی آر کیوں درج ہوا ہے 20 جنوری کو سی ایم سے ایڈی پوچھتاج کر رہی تھی سی ایم آواز میں اس دوران سی ایم کے سی ایم آواز کے پانچ سو میٹر کے دائرے میں دھارہ ایک سو چوالیس لگی تھی سی ایم ہاؤس کے گیٹ نمبر دو پر پہنچے تھے سی ایر پی ایف جوانوں سے بھرے چار وہان شہر سی ایو نے کی تھی جوانوں کو روکنے کی کوشش سی ایر پی ایف جوان نہیں رکے آپ کو بتا دیں کہ جسٹس الپین شاہدیف چوکفر شہر سی ایو مجسٹریٹ کے طور پر موجود تھے اور سی ایو نے دھارہ ایک سو چوالیس لگن کے معاملے میں فائی آر درز کرا دیا ہے